تو میں حضرت مولانا ساجد میاں صاحب کا بھی شکریہ آدھا کروں گا تشریف آولی کے لئے مولانا حضرت صدر محترم سے درخواست ہے کچھ آپ فرمائیں گے کچھ فرمانا چاہیں گے تو فرما دیں اور دعا کروا دیں تو دعا کروا دیجئے نماز تو وہی ایک چالیس پر ہے ایک چالیس پر ہے نماز کچھ بول پانچ ساتھ منت کچھ آپ بیان دے فرما سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین حضرات علماء کرام دان الشران ملت اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق ملی ہے کہ ہم جمعہ تلماہن کے مؤسسین اور اس کے اکابرین رحمہ اللہ تعالی کے حالات اور خاص طور پر وہ حالات جو ملک کی آدادی کے بعد یہاں پیش آئے اور ان حضرات نے ان حالات کو کس طریقے پر انگیز کیا کیا رہنمائی کی کیا عمل کیا اس وقت کے جو حالات تھے اس کے اعتبار سے ان حضرات نے جو طریقہ اپنایا اور امت کو پوری قوم کو اس کی طرف آنے کی دعوت دی یہ سب ہم نے پڑھا ہے سنا ہے سنتے رہیں گے اس کو ستر سال ہو چکے ہیں اب موجودہ حالات کے اندر بھی ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہر رہنے والا یہاں ہر مسلمان یمعہ تلما کے نظریے سے متفق نہیں ہیں یہ سوچ کر چلنا ہوگا فردن بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے اور تنظیموں کے اعتبار سے بھی کہی جا سکتی ہے آپ کی سوچ میں جمعہ تلما کی سوچ میں دوسروں کی سوچ میں کیا فرق ہے اگر تقابلی انداز میں آپ نہیں دیکھیں گے تو جمعہ تلما کے کام کو بصیرت کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھا سکیں بہت لمبا عرصہ ہے جمعہ تلما ہن نے آدازی کے بعد الیکشنی سیاست سے اپنے کو الگ کیا اس سے پہرے الیکشن لڑے ہیں آدازی کے بعد الیکشنی سیاست سے الگ کیا لیکن سیاست سے الگ نہیں کیا بحیثیت جماعت کے اس کا کوئی جھنڈا ہو کوئی اس کا منفشتو ہو ایسا نہیں اس کا کوئی باقیدہ امیدوار ہو ایسا نہیں لیکن اس ملک میں صرف ریاعیہ کے طور پر رہیں اور ہماری کوئی کسی درجے کی طاقت نہ ہو یہ تو مر جانا ہے لی جمعہ تلما ہن نے یہ اعلان کیا کہ ہم الیکشنی سیاست سے الگ ہیں لیکن جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور فرقہ پرستی ان کا انوان نہیں ہے یا جو ان کے جو دستور ہیں اس میں فرقہ پرستی نہیں ہے بلکہ جمہوریت ہے سیکلرزم ہے ایسی جماعتوں کی ممبر کا ممبر بننا یا ان کے قومی اسمبلی کا ممبر بننا ایمیلے بننا یا لوک سوا کا ممبر بننا راج سوا کا ممبر بننا یہ ممنون نہیں ہے بلکہ بننا چاہیے ہمارے قابلنیس کی کوشش ہی ہے کہ جہاں جہاں جو نمائندہ مسلمان ہو جائے تو بہت جی اچھا ہے لیکن اگر مسلمان نہ ملے تو سیکلرزہن کا کوئی نمائندہ ہو اس کی تائید کے لیے وہ کام کرتے تھے یہ اور بات ہے کہ جماعتی اعتبار سے اعلان نہیں کرتے تھے کہ فلا جماعت کو وڑ دو لیکن کسی بھی ایسی غیر فرقہ پرس پارٹی کا اگر کوئی نمائندہ کسی علاقے میں کھڑا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھے گا یا یوں کہی کہ جمہوریت کا اس کا نظریہ ہے تو ایسے کی اندر اندر سے تعاون کرنے کی مثالیں موجود ہیں تو صرف مسلمان ہوئی کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی اس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا ہے پورے ملک کو پہنچتا ہے یہ مطلبہ صرف ملت کو نہیں سوچتی ہے ملک کو بھی سوچتی ہے اس لیے ملک کو ملت بچاؤ تحریک جب حالات آئے ہیں وہ اسی طرح کے آئے ہیں اس لیے ایک تو ہمیں یہ سوچ کر چلنا ہے کہ پورا ہندوستان ہمارا معتقد نہیں ہے نوجوانوں کے اندر نئی نسل کے اندر ایسی تنظیمیں گھسی ہوئی ہیں جو آپ کے نظریے سے بھٹکا رہی ہیں ان کو مقالہ پڑھ لینا یا اپنے لوگوں کی تعریف کر دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے آپ کو ان میں گھس کر اپنی بات کہنی ہوگی یہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس وقت میں مقالہ نگار بوڑے نہیں ہیں زیادہ ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں اور ادھر امرو بھی ہیں تو ان خاص نوجوان جن کو متعلق کرنے کی وجہ سے اکابیر کی پہلی مرتبہ ہمارے شاہی کے مولانا عجمل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ مولانا مہتو اللہ اکبر کہ بہت سی چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملا ایسے بہت سے ہیں حضر مولانا محمد 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 صاحب رحمت اللہ علیہ کو تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کوئی جانتے بھی تھے حضر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو تو بہت سے لوگ بہت کم ہی جانتے تھے بہت سے لوگ بہت کم ہی جانتے تھے بہت آزادی کے پہلے کی چیز ہے اس وقت جو نقش قدم ہم کو ملے گا وہ ان حضرات سے ملے گا جو آزادی کے بعد کام کرنے والے ہیں حضر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ 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 یہ ان آزادی کے بعد جن حالات ہم چل رہے ہیں اور اس وقت سے زیادہ خراب حالات اس وقت ہو رہے ہیں اس وقت میں جس پارٹی کے ساتھ کانگریس پارٹی کے ساتھ ہمارے لوگوں نے مل کر شانہ بشانہ جنگ آزادی لگی تھی وہ موجود تھے کچھ بات ہوتی تو آنکھ میں آنکھ ملا کر ان سے بات کرتے تھے اور کام کروایا کرتے تھے ان سے لیکن اب آہستہ آہستہ اس نے بھی اپنی لائن بدلی تھی وہ بگڑی لیکن ہمارے فضاء ملت نور اللہ مرقدہو رہے کانگریسی ہی راج سوا کے ممبر بھی وہے مگر کانگریس کی غلطیوں پر برمنہ اس کا ادھار کیا پارلمنٹ کے ایوان گندر کیا تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ ہمیں فیق ہے آدم تشدد کی راستے پر چلنا ہے جمہوریت کی راستے پر چلنا ہے آدم تشدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں مار رہا تھا ہم ہم ادھر کو جائیں گے یہ آدم تشدد نہیں ہے ہم خود اقدام نہیں کریں گے تشدد کا لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے ہم گھر میں گز جائیں گے مجھے یاد ہے آدادی کے بعد نفرق ورہاں فسادات ہو رہے تھے اور مسلمان انتہائی خوف کے اندر مبتلا تھے حوضہ شوق الاسلام رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ تقریروں کے اندر پھر وہ عام بھی ہوا کہ خود کسی پر حملہ نہ کرو لیکن اگر کوئی تمہارے میں حملہ آورو اس طرح مقابلہ کرو چھٹی کا دو جا جنات دو تو آدم تشدد ایک تو وہ تھا جو انہریس کے زمانے میں تھا کہ ہم انہریس کے اب فہنچ کا مقابلہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی راستہ بدل دیا تھا لیکن آج آدم تشدد کا وہ مفہوم لیا جائے اس عالت ہے وہ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ کر رہا ہے جسمانی اعتبار سے کر رہا ہے مالی اعتبار سے کر رہا ہے عزت کے اعتبار سے کر رہا ہے تو جو طریقہ ہے اس کے تقابل کا مقابلہ وہ کیا جائے گا ہمارے مال کو لوٹ رہا ہے ہم کہتے ہیں ہم لوٹ لے ہم جا رہے ہیں اپنے مال کی حفاظت کریں گے اپنے بی بی کی حفاظت کریں گے اپنے اولاد کی حفاظت کریں گے ہمارے جان چلی جائے ہم جو بار باری بات کہتے ہیں غیر مسلم مرادران رواداری برتو رواداری برتو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مزدل ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں گے لیکن ایک طبقہ ہے جو ہماری اس فکر کو غلط طریقے پر پیش کرتا ہے میں اسی کو دور کرنا چاہتا ہوں حالات اس طرح کے بن رہے ہیں مسلمانوں کو مشتعل کرنے کوشش کی جاتی ہے انفرادی واقعات سے بھی کی جاتی ہے اجتماعی شکل کے اندر بھی کی جاتی ہے ہم ان کو صبر کی تحمل کی تلقین کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جائے گا لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ براہ راس ہمارے ساتھ ٹکرا گیا ہے ہم اپنے ہاتھ روک لیں گے یہ مطلب نہیں اس کا رفع داری برتیں گے مظاہری کی شکل کے اندر بھی ہم جواب دیں گے بیبرانڈم کی شکل میں جواب دیں گے جو جمہوری طریقے ہیں کسی چیز کو جفا کرنے کے مقابلہ کرنے کے ان کو اختیار کیا جائے گا اس لئے جمعیت علماء اگر سے الیکشنی سیاست نہیں کرتی ہے نہیں کرتی ہے لیکن جمعیت علماء کے ممبران سیاست کرنے کے لئے آزاد ہیں اس لئے آپ اپنے اپنے صوبوں میں جائیے اور غیر فرقہ پرس جماعتیں ہمنام نہیں لیں گے کسی کا اندر سے دادوں نے کیا نکلتی ہیں لیکن بارہ جن کے دستور کے اندر جن کے قوانین کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے بس کم سے کم اس کو لے لیئیے ایسے نمائندے کھڑے کرنے کے لئے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا آرہا ہے الیکشن کے وقت اور الیکشن ہوتا ہے ووٹ سے ووٹ بنائیے جو ووٹ دینے کو سمجھتے ہیں کیا ضرورت ہے بڑے بڑے استماعات کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں دعا کرو بیٹھ کر کام ہوئے دائے گا ووٹ ہتنے یار کرو حکمت عملی کیا ہوگی آپ کی نمائندے کھڑے کرو ان کے ووٹر بناو مسلم ووٹر بھی بناو غیر مسلم ووٹر بھی بناو تب تو جو مورید ہوگی آپ اپنی بات کے اپنوں میں کہتے ہیں اور بات عدم ہو جاتی ہے یہ لیئے الیکشن کا ماہور آنے والا ہے جمعیت علماء تحریک دے چکی ہے تذویر دے چکی ہے عمل بھی ہو رہا ہے لیکن پورا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا کہ جو ووٹر بننے کے قابل ہیں ان کو ووٹر بناو اور جو بنے ہوئے ہیں اور لسٹوں سے نام غائب ہیں ان کو نام لکھوا ہو جگہ جگہ ایسا ایسا ہوا رہا ہے تو اس فکر کو آپ کو آگوے بڑھانا ہے اور اسی حال کے اندر ہمیں یہاں رہنا ہے اسی حال کے اندر ہمیں یہاں زندگی گزارنی ہے ہمیں کسی اور ملک میں نہیں جانا ہے تو اس لیے جیسے ہمیں اور اور کام کرنے ہیں تعلیم کے تصنیف کے عمارہ شریعہ کے وغیرہ وغیرہ سارے کام کرنے اس وقت میں ہمیں سیاسی قوت جس درجے میں بھی جس طرح حاصل ہو سکتی ہے اس کی ایک شکل تو وہ ہے کہ بھئی ہم الگ پارٹی بنا کر بڑھے جائیں مسلمانوں کی وہ تو یہاں ناقابل عمل ہے لیکن مسلمان اگر کوئی آدمی غیر مسلموں کو شامل کر کے کوئی پارٹی بناتا ہے اس کوئی مسلم پارٹی کہا جائے گا یا جمہوری پارٹی کہا جائے گا سکرہ پارٹی کہا جائے گا مسلمان کے لیے کوئی پارٹی بنانا جائز نا جائز تو نہیں ہے صرف مسلمان ہی اس کے ممبر ہوں مسلمان ہی اس کے ممبر یعنی اسمبلی کے ممبر ہوں یا لوگ سبا کے ممبر ہوں تب تو آپ اس کو ایک فرقہواری پارٹی کہیں لیکن اگر کوئی مسلمان قائد بن کر کوئی پارٹی بناتا ہے غیر مسلموں کو شریک کرتا ہے وہ تو سیکولر پارٹی کہہ لائے گی جب غیر مسلم کسی بارٹی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے وہ قائد ہو سکتا ہے وہ سیکولر ہو سکتا ہے تو مسلمان قائد ہو کر وہ سیکولر کیوں نہیں بنے گا اور یہ فکر تجربات کی روشنی میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں فدائی ملت حضر موانا سعید صلی اللہ علیہ وسلم کانگریس ہوتے ہوئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کانگریس میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ملت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ان کا ذہن بننے لگا تھا اس بات کی جانب کے الگ پارٹی مسلمانوں کی ہونی چاہئے یہ اس تنداز کی یہاں تک میں سمجھتا ہوں اور اوڈی دراج وغیرہ دلیتوں کے ساتھ حضر جنڈنا شروع ہو گئے تھے ان کے ساتھ کھان پان کامل ہوا کرتا تھا تو اس طرح سے اگر ہم کوئی شکل بنا سکتے ہیں میں اس وقت فوری طور سے نہیں کہتا ہوں بہت مشکل ہے وہ کام حضرت کے لئے بھی اس میں بڑی رکاوٹے آ گئیں حضرت نے اس کو پھر چھوڑ دیا تو میرے عرض کرنے کا منشہ یہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے جو صورتحال ہم نے اپنا لی ہے یہاں یہ رسالہ ہے حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا کتابچہ چھپا ہوا ہے لیکن شاید یہاں تھانے مجھے فوٹو کا بھی کرا کر دیئے اس میں حضرت نے آزادی کے فوراں بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا تو یہاں سے حجرت فرد ہو گئی جاؤ یہاں سے حضرت نے اس کو دور کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہماری اور ہمارے وطن کی شہسیت اور ترکی وطن کی شر ترکی وطن کا شریح حکم یہ اس کا عنوان ہے مولانا اکتصنیفات کے اندر بہت سے کتذکر آیا ہے اس کا بھی شاید کہیں زمنان آ گیا ہے لیکن اس پر باقیدہ مقالہ ہونا چاہیے تھا آئیں اس پر نہیں ہے اس موضوع پر نہیں ہے کس نے کیا ہے جی ٹھیک ہے مطلب وہ اس کو ترہا نمائن ہونا چاہیے تھا موجودہ حالہ جی نہیں بہت تو ہمارے کام بھی تو اہم ہے ہم نمات پڑھ لیں گے ہم بہت پڑھنے دیجئے ہم نمات کر لیں گے ہم مسافر ہیں نہیں اس وقت میں حال ہے ہم جگہ جگہ جاتے ہیں ہر ست پوچھ رہا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے ہر آدمی پوچھ رہا ہے آپ کو ان کو راستہ کیوں نہیں دیتے ہیں بتائیے راستہ کیا ہے اور یہ کھلکل یہ بات کہنی چاہیے ہم کو ہم الیکشنی سیاست نہیں کرتے ہیں لیکن غیر فرق پرس پارٹی کے ممبر بننے کی ہم ترقیب دیتے ہیں ممبر بھی بنیئے ان کے امیلیو بنیئے ان کے امیل سیو بنیئے ان کے پارلیمنٹ کے ممبر گیا ہم اس کو بھی مسلمانوں کی خدمت سمجھتے ہیں ملک کو بھی خدمت سمجھتے ہیں اکابر کو یاد کرنا ہے تو ان اکابر نے ان حالات کے اندر کیا سبق دیا ہے اور جو حالات اس وقت تھے اس کے ہزار گناہ خراب اس وقت حالات ہیں ہمارا نوجوان تدبدب کا شکار ہے نوجوان ہی نہیں یا دھیڑ بھی تدبدب کا شکار ہیں تو کس طریقے پر ہم یہاں ملک میں رہیں گے رہنا ہے نہیں رہنا ہے کس قوت کے ساتھ رہنا ہے کس ظروف کے ساتھ رہنا ہے یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا بنیاجی طور پر ہم تحشدے بھی اخلاف ہیں ہم نے اس ملک کے آئین پپ کو بنوایا ہے حضر مورا حفظ الرحمن صاحب رحمت اللہ رہے دستور سعاد کمیٹی کے ممبر ہیں جو ڈاکٹر امبرٹکر کی سردگی میں بنی ہے اس کی کمیٹی کے ممبر ہیں اس دستور کو ماننا ہمارا سب کا فرض ہے اور حضر مورا حفظ الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے ہم اس بنیاد اور اس کو مانتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ اہد کرو تو پورا کرو ہمارا یہ اہد ہے جب تک وہ دستور واقع ہے ہمارا یہ اہد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے اپنے سے کسی کو تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے اور ہر باشندے کا یہ فرض ہے کہ اس آئین کے اس یعنی فرض کو پورا کریں ہم سمجھائیں گے جو بھی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے جو بھی لوکسوہ کا ممبر بنتا ہے وہ حلف نامہ حلف برداری ہوتی ہے وہ کیا مطلب ہے اس کا تو جو اس حلف کے خلاف کر رہے ہیں ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے اس آواز اٹھانے کے جو طریقہ ہوتا ہے جو بھولی طریقہ ہوتا ہے ہم اس کو اخقار کرتے رہیں اور یہ کرنا ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں ہارے دنیا داری نہیں حضرت فضاء ملدت حمد اللہ علیہ کا خاص فکر یہ بھی تھا کہ جمعہ علماء کا جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو دین سمجھ کر کیا جائے ٹھیک ہے دین میں ہمارا دنیا کے بھی فائدہ ہوتا ہے دین کے کام کرنے سے دنیا کا فائدہ نہ ہو ایسنے دیروی نہیں ہے آپ میراس کی تقسیم کریں قائدے سے تو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا نماز روزے دین نہیں ہے میراس کی تقسیم بھی دین ہے دین پر عمل کرو صحیح صحیح میراس تقسیم کرو پورے گھر کو فائدہ ہوگا ایک دیکھے بیٹھ گیا ایسے اور معاملات ہیں تو دین سمجھ کر کیا جائے حضرت مولانا ابو الفہ شاہ جاپنین حمد اللہ علیہ جن کا ذکر خیر ان مجلسوں میں نہیں آرہا معلوم نہیں کیوں نہیں آرہا آئے کا شاید یو پی وعالم آئے گا مولانا اسامہ صاحب ہیں آپ نے لسٹ بنا رکھے ہوگی نا یہ یو پی کے جمعہ علماء کے جو بنیادی اور اہم عراقین رہے ہیں اور جو کام کرنے والے ان میں حضرت مولانا ابو الفہ شاہ جاپنین عبداللہ علیہ کا اس میں گرامی بھی ہے وہ صیرت کے مقرر تھے اصل میں مقرر تھے وہ تھے بلکل شب نم بالے بہت سے ان کے دیکھنے والے موجود ہوں گے بلکل جیسے بارش شب نم پرس رہی ہو ایسے آئیس آئیس تا بولتے ہیں فوکے فوکے لیکن بڑا موثر ان کا بیان ہوا کرتا تھا گھنٹوں ہوا کرتا تھا منہ نے کئی جگہ سنا تو ایک مرتبہ ہم لوگ پڑھتے تھے دار اندیوبن میں انیس سو پین سٹھ سے پہلے کی بات ہے مدفنگر میں وہ جو کالیج ہے اسلامی کالیج اس میں جمعہ علماء کے اجلاس ہو رہا تھا غالباً ذلی اجلاس تھا تو کانفرنس جو بڑا اجلاس ہوا عام اجلاس اس میں تھا مولانا کا بیان ہوا ہم بھی گئے سننے کے لیے تو حضرت مولانا کی پوری تقریر اسی منوان پر تھی کہ جمعہ علماء کے جتنی خدمات ہو رہی ہیں حضرت سے ثابت ایک ایک کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں جل جا رہا ہے تو میں اپنے ان نوجوان مقارنگار حضرات سے بھی اور ان کے دریئے دوسرے حضرات تک بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ انہی خطوط پر جمعہ علماء کے کام کو روشناس کرائیے اور اس کو تحریری شکل میں لاکر عام کرنے کے لیے حضرت فضاء ملت رحمت اللہ علیہ نے جو کام کروایا تھا وہ ہمارے نازم جمعہ علماء صوبہ دہلی حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی جو حضرت کے دمانے میں نازم تھے ان سے وہ کتاب لکھوا ہی ہے جس کا نام ہے ہمارے ارکان کو بھی یاد نہیں ہے منتظمہ کے ہر اجلاس میں تقسیم کی جاتی ہے وہ وہ لے جا کر رکھ دیتے ہیں فائلوں میں اور لیبریریوں میں سج جاتی ہے کتاب وہ روزانہ پڑھنے ہی کتاب ہے سو سفے جو مولانا سلمان بیجنوری صاحب فرما رہے تھے اسی کے پڑھ لیا کریں تو سفے روزانہ انشاءاللہ کافی ہو جائے سو سفے الگ سے خارجی کتاب کا مظاہر کرنا ہے مولانا کا بہت ملتا ہو مجھے تو ملتا نہیں مجھے تو فکر رہتی ہے سبق میں اگر کس نے یہ پوچھ لیا تو کہاں سے جواب دوں گا میں تو پہلے اسے دیکھوں ٹھیک ہے سارے مضیع فرشنی ہوتے ایک بھی کائنیاں ہوتا ہے تو اسی کی فکر رہتی ہے تو بارہ میں کہا تھا وہ کتاب جو ہے وہ حضرت نے اسی وجہ سے لکھوائی دی حضرت مولانا سے مولانا کا قلم تھا اور ہیلی مولانا نے اس کو بہت ابواب کے تہہ دے دینی تعلیم حلقے دنیاوی تعلیم حلقے سماجی حلقے اختصاجی حلقے وغیرہ وغیرہ تو وہ کتاب واقعی اسی نقطیں در سے پڑھائی گئی لکھی گئی ہے پڑھنے کے قابل کتاب ہے تو اس لئے اس موجود حالات کے اندر اپنی نسلوں کو سمالنا ہے جیسے ان کے ایمان کا سمالنا ہے ان کے عام آل کو سمالنا ہے ایسی اس ملک میں رہتے ہوئے ان کی جو پوزیشن ہے اور ان کو کیا کرنا ہے کس طرح خڑا ہونا ہے اس کو بھی سمالنا ہے اور یاد رکھیں جمعیت علماء ہی اس معاملے میں غافل نہیں ہے ہمارے یہاں جو جمعیت یعود قلب چل رہا ہے وہ اسی چیز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو پرانی ایک چیز تھی لیکن عملی شکل کے اندر چار پانچ سال کے اندر جو اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں نوجوانوں کو لا رہے ہیں جمعیت کی فکر کو عام کرنے کے لیے اس کا منشاہ یہی ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے سر ہوچا کر رکھے چلئے باعزت بن کے رہیے آپ خود یہ مروح ہو جائیں گے تو بہت زیادہ مروح کر رہے ہیں آپ کو ہماری نکابر کا سبق یہ ہے ان دو کا ہی نہیں سب کا سبق یہی ہے ابھی آپ جب اگلے مسلمان آئیں گے ان میں سنیں گے اور پڑھیں گے بہرحال یہ ضروری ہے کہ ہم جمہوریت کو لے کر چلیں گے اور ہمارے لیے وہی شکل اس وقت ہے اور کوئی شکل نہیں ہے ٹھیک ہے حکمت اسلامیہ آجائے 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 لیکن پتہ نہیں کب آئے گی یہ بھی مصیبت وہ بھی مصیبت احوان البلیت ہے ان کو لے کر چلو جس حالت میں ہم چل رہے ہیں وہ احوان البلیت ہے جل رہی ہے اس کتاب میں موجود ہے جو کتاب حوالہ دے رہا ہوں میں لیکن جو احوان البلیت ہے اسی کو ٹھیک سے لے کر چلو اس کے اندر بھی درار پڑھا لی جا رہی ہے ترہ ترہ جی باتیں آ رہی ہیں نوہ دیوانوں کو ورغلائے جا رہا ہے اس لئے بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ باتیں صرف کتابوں کے اندر نہ رہیں مقالوں کے اندر نہ رہیں بلکہ اپنی میٹنگوں کے اندر ہفتواری میٹنگ ہو ماہانہ میٹنگ ہو ان میں خاص حبت جو آگے آنے والے حالات آ رہے ہیں وہ تو اس کا تقعدہ کر رہے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر ہمیں بڑھنا چاہیے اور جو باتیں عملی شکل کی ہیں ان کو عملی شکل میں اختیار کرنا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پروسیوں کے ساتھ اچھا برداؤں کرو مسلم ہو غیر مسلم ہو لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ برداؤں نہیں کرتے کبھی جا کر نہیں پوچھتے غریبوں سے پروسیوں سے بھئی تمہارا کیا حال ہے غیر مسلم سے کیا پوچھتے ہیں ان صرف تنہ تنہی ہے ایک ایسا نظام بنا کر مہینے بھر کے اندر کم سے کم ہم یہ تیہ کریں فلا بسی کے اندر دس مسلمان جائیں گے وہاں کے دس نمائندوں سے ملیں گے ہم اعلان ضرور کرتے ہیں اس طرح کے عمل کا اجتماع کا لیکن عملی شکل کے اندر اس کے کوئی صورت سامنے نہیں آتی ہے ان حضرات کی فکر یہ تھی اس طریقے پر ہمیں آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا اس وقت میں جتنی ضرورت تھی اس سے ہزار گناہ ضرورت اب ہے اسی طریقے سے ہم عدم تشدد کے ساتھ اور بغیر کسی اشتہار انگیزی کے ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں جو مطلمہ اسی فکر کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے اللہ تعالی مجیبی اور آپ کو بھی ان حضرات کے نفش اقدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا لحمد للہ رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و صحبہ و بارک وسلم اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و جال آخرتنا خیرا من الأولا اللہم احسن آقبتنا في الامور كلها و اجلنا من خسد دنیا و اذا من آخرتنا يا حی يا قیم برحمتك نستغیث يا حی يا قیم برحمتك نستغیث لا تكلنا إلى أنفسنا طرف طعیم واصلحنا لها شأننا كلها اللہم اخصبنا لامن خشتك ما تحول به بيننا وبين ما عصیك و من طاعتك ما تبلغنا به جنتك و من اليقین ما تحبن به علينا مصارب الدنيا ومتعنا بأسمائنا و أبصارنا و قواتنا ما احیتنا و جعله البارث منا و جعل سعرنا على من ظلمنا و جعل سعرنا على من ظلمنا و جعل سعرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا اللہم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبرغ علمنا اللہم لا تسلت علينا بذنوبك من لا يخافك فينا ولا ارحمنا رب اغفر و رحمه انت خیر الرحمن وصل اللہ تعالیٰ على خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت گا یا ارحمان رحم